اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات سلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت افرات افریقہ ماہوت ہے اور اس کی وجہ ہے کرونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک بھی کوویڈ نائنٹین ہی ہے کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کا چھوٹا سا تعریف کراتا ہوا چلو تو کرونا وائرس وائرس کی ایک بہت بڑی فیملی کا نام ہے ایسا نہیں ہے کہ کرونا وائرس نیا ہے بلکہ جو سردی میں آپ کو زخام ہوتا ہے وہ بھی ایک طریقے کا کرونا وائرس ہے اور دوہزار تین دوہزار چار میں سارز وائرس پہلا تھا وہ بھی ایک طریقے کا کرونا وائرس ہے اور ابھی چوہ لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے یہ بھی ایک نئے طریقے کا کرونا وائرس ہے جو کی چائنہ کے وہاں شہر میں 31 دسمبر 2019 میں پایا گیا اب یہ جو نیا کرونا وائرس ہے اس کو ورلڈ ہیلڈ اورگنائزیشن نے N-COV کا نام دیا ہے یعنی نوول کرونا وائرس ناظرین حضرات زیادہ تر کرونا وائرس کا اوریجنل سورس کوئی نہ کوئی جانوری ہی ہوتا ہے جو کی انسان کو انفیکٹ کرتا ہے اور بعد میں یومن ٹو یومن کونٹیکٹ سے یہ کرونا وائرس انسانوں کے بیچ پھیلتا ہے جیسا کہ سارس کے کیس میں اوریجنل سورس ایک چمگادر تھا اور ایک اور کرونا وائرس مرس میں بھی اوریجنل کیس ایک اونٹ تھا جو کی 2012-13 کے وقت میڈی لیشن میں پھیلا تھا اب یہ جو نیا کرونا وائرس پھیلا ہے اس کا اوریجنل سورس ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کا اوریجنل سورس ساپ ہو سکتے ہیں لیکن کچھ سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ یہ چمگادر ہو سکتے ہیں کیونکہ اس نئے کرونا وائرس میں 96% سیمیلیٹی ہے سارس کرونا وائرس کے جیسے تو ناظرین حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا وائرس کے سمٹمز اور ہمارے مراجع اکرام کی کرونا وائرس کے وشنے کی نصیحت کے بارے میں جانیں تو ناظرین حضرات کرونا وائرس کے سمٹمز کچھ اس طرح ہیں سارے کرونا وائرس کے سمٹمز ایک دوسرے سے کافی سیمیلر ہیں جیسے خانسی، زخام، سردرد، بخار ہونا، تھنڈ لگنا، گلہ خراب ہونا یہ سب چیز عام طور پر خانسی اور زخام میں بھی ہوتی ہے اور یہی سمٹمز ہیں اس کرونا وائرس کے یہ چیز کافی مشکل ہے اس کو پہچاننا کہ آپ کو کرونا وائرس ہے یا پھر کومن فلو اور خانسی ہے نوول کرونا وائرس کا انکیوبیشن پیرید دو سے گیارہ دن کے بیچ ہوتا ہے اگر آپ کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہیں تو آپ کو گیارہ دن لگ سکتے ہیں یہ چیز شو ہونے میں اور جو ضعیف لوگ ہیں اور ان لوگوں کو میڈیکل پرابلم ہیں جسے ہائی ویڈ پریشر، ہار پرابلم اور ڈائبیٹیز تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میڈیکل اٹنشن دے خود کو کیونکہ یہ جیس ساس وغیرہ لینے سے کرونا وائرس کی صورت میں تبدیل ہو سکتی ہے مراجہ کرام نے بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کچھ تاقید کی ہیں اور وہ اس طرح سے ہیں کہ گھر پہنچنے پر سب سے پہلے سابن سے ہاتھ دھویں اور چہرے کو دھویں بچوں اور جوانوں کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے یہ ان کو بھی اثر کرتا ہے ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں تاکہ ان کے ذریعے دوسروں تک یہ وائرس نہ بھیلے نزلہ زکام کی صورت میں ماسک لگا کر ہی مسجد یا امام بارگاہ میں داخل ہوں سابن سے بہت اچھے سے ہاتھ دھونے کے بعد ہی وضو کے لیے ہاتھ چہرے پر لگائے اور ہر کچھ دیر بعد سابن سے ہاتھ دھو کر وضو کرتے رہے تاکہ صفائی کے ساتھ ساتھ طہارت بھی رہے وہ لباس جو گھر سے باہر پہنا ہو اسے گھر آنے کے بعد بدل لیں اس کو دھولیں بچوں بزرگوں یا بیماروں کے پاس ایسے نہ جائیں شادی محفل مجلس نظر نیاز وغیرہ اگر ممکن ہو تو کچھ دنوں کے لیے ٹال دے ورنہ اسے کم سے کم لوگوں کو دعوت دیں تاکہ خطرہ کم سے کم ہو یہ بیماری چھونے سے پھیلتی ہے اس لیے فلحال ایک دوسرے سے مسافحہ نہ کریں سجدگاہ اور تذبیر کو بوسا لینے سے خود ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے کرونا وائرس سے زیادہ تر پیتالیس سے زیادہ کی عمر والے افراد پھر کسی بیماری سے مبتلا افراد سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں لہٰذا ان کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے زیادہ بیمار ہونے کی صورت میں عمومی جگہوں پر نہ جائیں جیسے شادی پارٹی مسجد امام بارگاہ وغیرہ ہاتھوں میں انفکشن کا زیادہ امکان ہوتا ہے اس لیے فی الحال دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیڑنے سے احتیاط کریں موجودہ حالات میں امام بارگاہ میں جا کر فی الحال تبرکاتِ ازا جیسے علم تازیہ ذری وغیرہ کو صرف دور سے زیارت کر لیں اسے مرس نہ کریں تو بہتر ہوگا موسیقی موسیقی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں ساتھی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آگے بھی آپ کو علمی ویڈیوز حاصل ہو سکیں موسیقی